چھٹ کے لئے چلتے رہتے ہیں ان کا موضوع سے تعلق تو نہیں ہے لیکن تھوڑا سا آپ کا دل اس میں لگا رہے کہ وہ ایک جو چوہا جو ہے نا چوہا اس نے ایک ہاتھی کو دریہ میں نہاتے ہوئے دیکھا اسلام علیکم خیریت سے آپ تو ہاتھی کو دیکھا دریہ میں نہاتے ہوئے تو چوہے نے ہاتھی سے کہا یار ذرا باہر آنا کام ہے ضروری تو ہاتھی نے کہا بھئی میرے لئے بہت آسان نہیں ہے میں گھنٹوں لگیں گے میں ہاتھی ہوں کوئی مزاق نہیں ہوں چوہے نے کہا بہت ہی اہم کام ہے تھوڑی دیر کے لئے آپ کو باہر آنا پڑے گا اب بچارہ اتنی مصیبت سے باہر نکلا چوہے نے کہا بس ہو گیا کام واپس جاؤ ہاتھی نے کہا بھئی کیا ٹینشن تھی مجھے اتنی مصیبت سے نکلا چوہا کہہ رہا ہے بس میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا میرا انڈر ویئر پہن کے تو نہیں نہا رہے تمہیں تو خیر ہاتھی انڈر ویئر نہیں پہنتا کوئی بھی دنیا کا جانور ایسا نہیں ہے دنیا میں کوئی جو لباس زیبتن کرتا ہو کیونکہ لباس کا تعلق کس سے ہے تہذیب سے انسان ہمیشہ سے لباس پہنتا آیا ہے یہاں تک کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی ہے جنت میں تو اس خطا کے بدلے میں اللہ نے جو سب سے پہلی سزادی ان کا لباس چھن لیا حالکہ وہ دونوں میاں بیوی تھے حضرت آدم اور ہوا لیکن ان میں اتنی حیاء تھی کہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو دھامنے لگے تو پہلے دن سے اللہ نے انسان کے مزاج میں اور انسان کے فطرت میں کیا رکھا ہے تہذیب لباس کا تعلق کس سے ہے وہ ایک جاہل پیر تھے جاہل پیر ہوتے ہیں اب اپنے مریدوں کو بس کھانے کھلانے کی ترغیب انہوں نے کہیں قدو کی فضیلت پہ بیان کیا کس پہ بیان کیا قدو کی فضیلت نبی صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی اور قدو جو ہے نا یہ بہت بسند ہے یہ صحیح حدیث ہے حضرت انہیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ایک صحابی نے حضرت انہیس بن مالک کو دیکھا کہ وہ سالن پکا ہے اس میں جہاں جہاں قدو ہے نا تو حضرت انہیس بن مالک وہ قدو تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں تو کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں فرمائے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی دیکھا آپ کو لوکی پسند تھی صحت کے لیے بڑی زبردست چیز ہے لیکن یہ تو ایک طبعی چیز ہے نا کوئی ضروری نہیں کہ ہر آدمی کو پسند ہو یہ تو طبعی چیز ہے تو آپ وہ مولانا جو جاہل پیر تھے نا انہوں نے اپنے مریدوں کو حدیث سنائی کہ قدو نبی نے کھایا نبی کے سنت جب کھانے کا ٹائم آیا نا تو وہ جو مرید تھا اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کے لیے قدو شریف پکا کے لے آؤں اب قدو کے ساتھ کیونکہ سننے تو تو شریف کا لفظ بھی اڑھ کر دیا کہ قدو اتنے فضائل سنے تو حضرت میں آپ کے لیے قدو شریف پکا کے لے آؤں وہ ان کے تو آسان خطا یارہ میں قدو کھلائیں گے ہم گناہگار لوگ ہیں میرے لیے کوئی بے غیرت سی مرغی پکا کے لے آؤں ہم کیا ہیں ہم بڑے گناہگار لوگ ہیں قدو شریف کہاں ہمارے لیے کوئی بے غیرت سی جس میں خیرت بالکل ہی نہ ہو مجھ سے ایک دفعہ بخرید میں کسی نے مسئلہ پوچھا کہ حاملہ گائے جو ہے نا حاملہ گائے اس کی قربانی جائز ہے میں نے کہا ہاں جائز ہے تو انہوں نے کہا اس بچارے معصوم بچے کا کیا قصور ہے وہ جو گائے کے پیٹ میں معصوم بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے تو میں نے کہا اس کی ماں بچارے کا کیا قصور تھا جس کو ہم کاٹ رہے ہیں اس کو کسی جرم کی سزد ہی جا رہی ہے تو جانور بچارے کا کوئی قصور تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم اس کو کاٹ کے کھاتے ہیں وہ اللہ نے بنایا کس کے لیے ہمارے لیے چٹکلا سناتا ہوں نا کئی بار آپ سن چکے ہیں وہ ایک بچے نے ایک میس تھی وہ بچے بیٹھے ہوئے تھے اسٹڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے ان کو ان سے معاہدے لیے کہ دیکھو بیٹا پکا وعدہ کرو پکا وعدہ کرو کہ پان گھٹکا نہیں کھاؤگے انہوں نے کہا میس پکا وعدہ پان گھٹکا نہیں کھائیں گے بیٹا پکا وعدہ کرو چوری نہیں کریں گے میس کبھی بھی چوری نہیں کریں گے ہر چیز پہ وعدہ کر رہے تھے سارے معاہدے کروالی ہے ملک کی خدمت کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے امانداری سے جہاں بھی جائیں گے آخر میں کہا بچوں پکا وعدہ کرو لڑکیوں کا پیچھا نہیں کریں گے بچوں نے کہا پکا وعدہ لڑکیوں کا پیچھا نہیں کریں گے اب بچوں جنہوں اندر بعدہ تو کر لیا اب میس نے کہا اچھا پکا وعدہ کرو ملک پر جب جان دینے کی باری آئی تو جان دیں گے انہوں نے کہا دے دیں گے ایسی زندگی کا کرنا بھی کیا ہے ہم نے جب جان دینے کی باری آئی گے تو کیا کریں گے جان دے دیں گے زندگی کو بچا کے کرنا بھی کیا ہے میں تو دیکھا حیران ہو گیا ہم کہیں جنگل میں گئے تفریق کے لیے تو مجھے تھوڑا سا شوق ہے مختلف لوگوں کا انٹریو لینے کا ان کا کلچر کیا ہے تو میں نے دیکھا کہ اب ہمارے کیمپ کے قریب دو ایجٹ سی خواتین تھی تو میں نے کہا چلو ان سے تھوڑا سا انٹریو لوں یہ خیمے میں کیا پکا رہی ہیں ہم بہا قریب گئے تو وہ کچھ مچھلی ڈال کے اور کچھ پکا رہی تھی تو زبان میں ایک ترجمہ کرنے والے میرے ساتھ موجود تھے تو وہ انہوں نے بتایا کہ یہ مفتی صاحب ہیں ہمارے عالم ہیں یہ آئے ہیں یہ آپ سے انٹریو لینے چاہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا آپ کیسے رہتے ہیں کیا کھاتے ہیں تو گپ شب ہوئی تو پھر جب انہوں نے تعریف کروایا نا کہ ہمارے عالم ہیں یا مذہبی رہنما ہے تو پھر وہ کہنے لگیں خواتین کہ آپ وہ تھی تو بودھس تھی تو انہوں نے کہا آپ ہمارے لئے گوڈ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اولاد دے دے تو میں نے کہا یہ دونوں خلیڈیز کے اولاد یعنی شاید ہمیں سے مراد ہو ان کے میاں کہیں اور رہتے ہوں گے دونوں کے دونوں کی اولاد نہیں ہوئی تو میں نے کہا کہ وہ کیا مطلب آپ دونوں کے یعنی شوہر کہاں ہیں تو پتہ چلا کہ یہ ان کا شوہر ہے اور یہ کیا ہیں تو مجھے تو میں نے ان کو ایسے وہ اردو سمجھتے بھی نہیں تھے میں نے تھوڑا مزاق کیا میں نے کہا اسی وجہ سے تو اولاد ہوں نہیں رہی بھئی اولاد کے لئے ایک کا عورت ہونا تو دوسرے کا مرد ہونا یہ تو دونوں فرشتے بھی کنفیوز ہو رہے ہیں کہ یار یہ مسئلہ ہوا کیا ہے بھئی اولاد اللہ کی طرف سے دے کیسے ہم تو ایسے عجیب عجیب فیشن ان لوگوں کے کہ مرد نظر نہیں آتا اور عورت عورت نظر نہیں آتی تو اسلام نے حکم دیا کہ مرد ہو تو ہلیہ کیسا ہونا چاہیے یہ نیچر ہے بھئی مرد مرد بڑھ کے رہے اور عورت عورت بن کے رہے وہ ایک آدمی کسی کے ہاں رشتہ بیان ختم ہوگی ہے جو جانا چاہے جا سکتے ایک آدمی کسی کے گھر میں رشتہ لینے کے لئے گیا تو وہ لڑکی لڑکی کے ابا نے نا جو لڑکا آیا تھا رشتہ لینے کے لئے اس کے سامنے چائے اور بسکوٹ رکھ دیئے اب وہ لڑکا وہ دبو دبو کے کھا رہا ہے نا لڑکی کے والد نے کہا ہے اس کو تمیز نہیں ہے کھانے کی انکار کر دیا رشتے کا اب لڑکے کو بڑے شریفندے کی بہت افسوس ہوا یار یہ کیا ہو گیا اور پتہ بھی تھا کہ کیوں انکار کیا تو باہر نکل کے لڑکی کے ابا سے کہتا ہے رشتے کا آپ نے انکار کر دیا افسوس تو بہت ہو مگر دبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے دبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے تو وہ تھوڑی چھوڑیں گے ہم اور حقیقت ایسے ہے حقیقت ہے چاہے بسکوٹ رکھے ہونا میرا اپنی ظاہر بھی ہے کہ دبو کے کھانے کا شرم تو آ رہی ہوتی ہے انسان کو لیکن جو مزہ آتا ہے دبو کے کھانے میں وہ بغیر پاپے جتنا دبو کے کھانے میں مزہ آتا ہے تو بسکوٹ ہو کوئی بچھو دبو کے کھانے کا بہرحال اپنا مزہ ہے تو اب کبھی بھی میں کہیں جاتا ہوں کوئی لوگ چاہے بسکوٹ رکھ دیتے ہیں زبردستی کے کھا تو پھر میں دبو کے ہی کھاتا ہوں اور میں بولتا ہوں بھی دبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے آپ کو لگے گا مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں بھر ہم آپ کی وجہ سے مزہ تھوڑی ہم جب مدر سے گئے پھر تو ملہ کے لفظ سے بھی ایک محشت ہوتی تھی اوپر سے مدر سے گئے تو انہوں نے ظلم یہ کیا کہ ٹینڈ کرانے کا حون دیتی ہے پہلے ہی ہم کالج کی لائن میں ہر وقت جو ہے نا وہ کئی کلاس نظر آتا تو باروں کی پف بنا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ایک تو اتنی بڑی قربانی تھی کالج لائف کو چھوڑ کر وہ آیاشیوں کو چھوڑ کر حضرت کا مدرسہ بھی ایسا تھا آٹھ طلبہ تھے اس وقت ٹوٹل کوئی بڑا مدرسہ بھی نہیں تھا تو اس نے جانا ایک میں سمجھتا ہوں اللہ نے قربانی لے لی اور اوپر سے آرڈر کے آیا کہ یہ کیا کرا دو ٹینڈ ابنا طبیعت پر شاہ گزرا گھر میں جائیں گے تو گھر والے اور مزاک اڑائیں گے لوگ کی دوستہ بھی آیا اس لیے میں مدرسوں میں ٹینڈ کرانے کے بہت زیادہ خلاف اور یہ جو میں نے بال رکھے تھے آٹھ دس سال زلف ہیں یہ اس ٹینڈ کے احتجاج میں رکھی جیسے ہی مدرسے سے فارغ ہوئے ہیں بال تھوڑ دی لیکن کیونکہ گنجوں کا مزاک اڑایا تو اس کی سزا ہے کہ آئیم کا بد خیر پٹنگ تو میں نے کرائی دوبارہ رکھ لیں کے بالے انشاءاللہ تو ان دنوں میں جب ہم روزانہ یعنی ہر تھوڑے دن کے بعد آرڈر آتا تھا کہ ٹینڈ کرانے لو تو ایک دن ہم میں ایک سردہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک تعلقلم تھا اس نے مجھے ایک شعر سنایا تو بڑی تسلیل شعر اصل میں تو یوں ہے حضرت علی کا شعر ہے لنا علم ولل جوحال مالو ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں قسمت الجبار جبار یعنی اللہ نے جو تقسیم کی نا ہم اس پہ راضی ہیں لنا علم کہ اللہ نے ہمیں علم دیا ولل جوحال مال اور جو پڑے لکھے نہیں ہیں ان کو اللہ نے دولت دے دی یعنی ان کو دولت دے دی اور ہمیں کیا دے دیا علم آگے اس کی بجاہ کہ ہم کیوں اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَعَ عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ يَمْقَا لَا يَزَالُمْ اس لیے کہ مال عن قریب فناہ ہونے والا ہے اور علم ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اصل شعر یوں تھا تو اس تالگل نے اس کو چینج کیا جب بار بار اس طرح پھر رہا تھا نا سر پہ ٹنڈ ہو رہی تھی تو تسلی کے لیے بھی شاعری کہی جاتی ہے نا اپنا غم ہلکا ہو جائے تو اس نے کہا کہ یہ شعر یوں ہونا چاہیے رَزِيْنَا قِسْمَتَ الْجَبَّارِ فِيْنَا لَنَا ٹِنڈٌ وَلِلْجُحَالِ بَالُمْ کہ ہم اللہ کی اس تقسیل پہ راضی ہیں کہ ہماری ٹنڈ اور جاہلوں کے سر پہ بھال آگے دلی فَإِنَّ الْبَالَ يَفْنَا عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْتِنڈَا يَبْقَا لَا يَزَابُمْ اس لیے کہ بال عن قریب ختم ہو جائیں گے اور تینہ میشہ تینہ میشہ کیا رہی گی